بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمی بالخیر لیسن نمبر 11 پارٹ 1 آج انشاءاللہ ہم اپنا گیاروان سبق شروع کرتے ہیں اور اس سبق میں ہم فعل مدارے کے بارے میں مزید پڑھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے فعل مدارے کا جو مذکر کا واحد غائب کا سیغہ ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا یدہبو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل مدارے جو ہمارا غائب ہے اس کے مذکر کا جمع کا جو سیغہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہہ یدہبونا وہ سب مرد جاتے ہیں یا جائیں گے اور جب بھی ہم جمع کے سیغے کی بات کریں گے وہ اونہ کی ساؤن پہ آئے گا اور اونہ کی ساؤن پہ جب آئے گا تو اس سے پہلے علامت المدارے بھی ہوگی جیسے یدہبونا اسی طرح سے واحد مؤنث غائب کا سیغہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو کہہ تذہبو وہ جاتی ہے یا جائے گی یدہبو اور تذہبو یہ وہ دو سیغے ہیں جن سے ہمارا جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے اگر ہمارا فائل ظاہر ہو اور اسی طرح سے ہم جمع مؤنث غائب کے بارے میں پڑھیں گے جو کہہ یدہبنا وہ سب عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی یدہبونا اور یدہبنا فرق یہ ہے کہ جب جمع کا سیغہ ہوگا واحد مذکر کا غائب کا تو یہ اونہ کی ساؤن پہ آئے گا اور جب یہ ہم مؤنث کی بارے میں پڑھیں گے تو پھر اس میں واو جو ہے وہ گر جائے گا تو یہ بن جاتا ہے یدہبنا اسی طرح سے اگر ہم مخاطب کی بارے میں یعنی سیکنڈ پرسن کی جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ واحد مذکر کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے تذہبو تو جاتا ہے یا جائے گا اب یہاں پہ تذہبو کا مطلب وہ جاتی ہے یا جائے گی بھی ہے اور تذہبو کا مطلب ہے تو جاتا ہے یا جائے گا بھی ہے تو اب اگر ہم فاطمہ کی بات کر رہے ہیں سرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں تو ہم تذہبو اس کے لئے استعمال کریں گے اور جب ہم مخاطب یعنی ایک شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ واحد مذکر ہے تو آپ اس سے بات کر رہے ہیں جیسے انتا تذہبو تو پھر یہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جو ہے وہ یہ واحد مؤنث کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو کہ غائب ہے یا واحد مذکر کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو کہ مخاطب ہے اور اسی طرح سے جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں یا جاؤں گا تو اذہبو کا سیغہ آئے گا مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے ایک ہی آتا ہے اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا اور تا اور حمزہ یہ جو ہیں یہ مدارے کی علامات ہیں تو فیلم مدارے ہمارا یا تو یا سے شروع ہوگا یا تا سے شروع ہوگا یا حمزہ سے یا نون سے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے پہلے ہم فیلم مدارے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یادہبو کا معنیہ وہ جاتا ہے اور اب انشاءاللہ ہم دیگر دمیار کی اصنات کے بارے میں پڑھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے گردان دکھا دی ہے کنجرگیشن دکھا دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس کون سے افعال ہیں اور کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم ان کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یادہبونا کے بارے میں پڑھیں گے وہ جاتے ہیں یا جائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں اخواتی ید رسونا یادہبونا شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے سٹینڈرڈ ورڈ کی طور پہ استعمال کیا ہے اور اس کی بیس پہ پھر آپ کو پتا ہے کہ افعال کا جو مادہ ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا تو جتنے بھی افعال ہوں گے جب ہم ان کے ڈیفرنٹ مادہ کی بات کریں گے یا روٹ لیٹرز کی بات کریں گے تو جب بھی ہم بات کریں گے واحد مذکر غائب کی تو وہ اونہ کی ساون کے ساتھ آئے گا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی جامعہ یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اخواتی میرے بھائی اخن کی جمع ہے تو جب اخن کی جمع کی بات کریں گے اخواتی تو ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس ناؤن جو ہے وہ اگر جمع کا ہوگا تو اس کے بعد فیل بھی جمع کا ہی آئے گا ایسا possible نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو اسم ہے وہ جمع کا ہو اور فیل جو ہے وہ واحد کا ہو ایسا نہیں ہوتا تو اخواتی میرے بھائی یہ جمع کا سیغہ ہے تو اس کے بعد فیل بھی جمع کا آئے گا میرے بھائی اخواتی یدرسونہ فیل جامعہ تھی میرے بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تدہبو وہ جاتی ہے اور یہ واحد معنف غائب کا سیغہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں ماذا تکتبو آمناتو آمنا اب کیا لکھ رہی ہے اور اسی طرح سے تکتبو رسالتاً الہ امیہا وہ اپنی والدہ کو خط لکھ رہی ہے فیل مدارے اور پریزن کنٹینیویس یعنی المدارے المستمر کا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے ماذا تکتبو آمناتو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آمنا کیا کرتی ہے لیکن اگر آپ کہیں ماذا تکتبو آمناتو الانا جب آپ الان کا لفظ لگا دیں گے تو یہ پھر آپ کا پریزن کنٹینیویس بن جائے گا اردو میں ہم کہیں گے لکھ رہی ہے اور اسی طرح سے تکتبو رسالتاً الہ امیہا وہ اپنی والدہ کو خط لکھ رہی ہے تو ہم نے یدھبو کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے یدھبونہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے اور اسی طرح سے اب تدھبو کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے اور اب ہم آگے جا کے یدھبنا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یدھبنا کا مطلب ہے کہ وہ سب مؤنث عورتیں جاتی ہیں یا جائیں گی اور اس کے پیٹرن پہ ہم مثال دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں آپ اونا اور پھر اس کے بعد جب واحد مؤنث غائب کی بات کریں گے جمع مؤنث غائب کی بات کریں گے تو پھر اس میں ہمارا جو واو ہے وہ گر جائے گا میرے بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور میری بہنیں مدرسہ یا سکول میں پڑھتی ہیں یدرسونا 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 تو اونا کی ساؤنڈ جمع مذکر غائب کے لیے اور اونا کے بغیار کی جو ساؤنڈ ہوگی یا درسونا کی ساؤنڈ ہوگی تو یہ ہماری جمع مؤنث غائب کے لیے یہ والی ساؤنڈ آئے گی اسی طرح سے میں نے آپ کو جیسے شروع میں ایکسپلین کیا ہے کہ تذہبو کا مطلب ہے کہ وہ جاتی ہے تذہبو وہ جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو پھر آپ کہیں گے اذہبو اذہبو میں جاتا ہوں اور تذہبو جو ہے یہ این تذہبو یا بلالو اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تذہبو جو ہے یہ مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو جیسے آپ کہتے ہیں این تذہبو یا بلالو اے بلال تو کہاں جا رہا ہے تو یذہبو یذہبونا اور اذہبو میں جاتا ہوں تو یہ اب چار پانچ سی کے آپ کے سامنے مدارے کے آگئے ہیں انشاءاللہ لیسن میں ہم آگے جا کے فردر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اذہبو الاسوقی اہ نہیں اذہبو الاسوقی میں بازار جاتا ہوں تو اذہبو الاسوقی میں بازار جاتا ہوں اور این تذہبو یا بلالو اے بلال تو کہاں جا رہا ہے تو انتت اذہبو یعنی بلالو یا آپ سامنے جو آپ کی شخص کھڑا ہے اس کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے انتت اذہبو اور جب آپ اپنی بات کریں گے تو آپ کہیں گے اذہبو الاسوق میں بازار جاتا ہوں یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یذہبو کا معنی جاتا ہے یا جائے گا میں ہوگا لیکن اگر ہم صرف اور صرف یہ حال اور فیوچر دونے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم صرف اور صرف مستقبل کی بات کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل جو ہے اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں فیوچر کو فیوچر کے ساتھ تو پھر ہم کیا کریں گے فیل مدارے سے پہلے سین لگا دیں گے زبروالی تو جب آپ زبروالی سین لگا دیں گے مدارے سے پہلے تو پھر وہ صرف اور صرف فیوچر کے لئے استعمال ہوگا یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا لیکن اگر ہم یذہبو سے پہلے سین لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ جاتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں سیدہبو ابھی الہ مکہ تھا غدن میرے والد کل مکہ جائیں گے مائی فادر ویل گو ٹو مکہ ٹومارو تو جب آپ ویل کا مطلب لینا چاہتے ہیں عربیق میں ویل اور اردو میں انگلش میں ویل اور اردو میں ہمارا گاہ گی یا گے لفظ کے اند پہ آتا ہے تو اس کے لیے جب آپ نے یہ معنی لینا ہے تو اس کے لیے ہم سا جو ہے وہ ورب کے شروع میں لگا دیں گے اور یہ سارے افعال کے شروع میں لگ سکتا ہے سیدہبو ابھی الہ مکہ تھا غدن می فادر ویل گو ٹو مکہ ٹومارو سا اکتبو لکا رسالتا انشاءاللہ میں تجھے انشاءاللہ خط لکھوں گا سا اکتبو میں لکھوں گا I will write a letter to you سا اکتبو میں لکھوں گا تو جب بھی آپ مدارے کے ساتھ سا لگا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ nearest future کی بات کر رہے ہیں سوفہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے سوفہ یدھبو وہ جائے گا سوفہ جو ہے وہ تھوڑا سا دور کا مدارے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے future sorry جو دور کا future ہے اس کے لیے سا استعمال ہوتا ہے اور سا جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو سوفہ ہے وہ دور کے future کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سین کو جائے حرف الاستقبال کہا جاتا ہے یعنی particle of future اس کو حرف الاستقبال کہا جاتا ہے ایک بات آپ نوٹ کریں کہ جو ہمارا جملہ استفہامیہ ہوگا interrogative sentence ہوگا جو سوالیہ جملہ ہوگا اس میں ہم سا نہیں لگا سکتے متہ تذہبو الہنڈ تو ہندوستان کب جائے گا اب یہاں پہ آپ متہ ستذہبو الہنڈ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ آپ کو context سے پتا چل جائے گا کہ آپ جانے کی بات کر رہے ہیں یا جائے گا کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کا جملہ استفہامیہ ہے یعنی interrogative sentence ہے یا سوالیہ جملہ ہے اس میں آپ سا استعمال نہیں کر سکتے وہ غلطی ہوگی اسی طرح سے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب ہم مادی میں مادی کو negative یعنی منفی بنانا چاہتے ہیں تو ہم مجھ سے پہلے ماہ لگا دیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا اور اگر آپ مدارے کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس سے پہلے لا لگا دیں گے جیسے آپ کہتے ہیں میں فرانسیسی زبان نہیں سمجھتا میں کافی نہیں پیتا جیسے قرآن مجید میں ہے میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو لا اعبدو صورت القافرون میں اسی طرح سے لا افہمو ولا اشربو تو ماضی کے لیے پاسٹ کے لیے آپ نے negative بنانا ہو تو آپ پاسٹ ان سے پہلے ماہ لگا دیں گے اور مدارے کے لیے یعنی present انس کیلئے اگر آپ نے نفی بنانا ہو تو آپ اس سے پہلے لا لگا دیں گے لا افہمو لا اشربو مصدر ایک بہت ہی important topic ہے arabic زبان کا اور مصدر جو ہے basically source کو کہتے ہیں source وہ source جس سے fail لیا جائے یا fail کا جو source ہوتا ہے دونوں طرح سے یہ possible ہے مصدر جو ہے یہ basically اس میں وقت جو یعنی اس کو کہتے ہیں جو زمانہ اور فائل سے خالی ہو یعنی اس میں time اور doer نہیں پایا جاتا جیسے ہم کہتے ہیں داخلہ کا معنی ہے وہ داخل ہوا اور یدخلو کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے تو داخلہ وہ داخل ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے ایک past ہے اور ایک present ہے لیکن جب ہم بات کریں گے دخولن تو اس میں اب ہمارا وقت نہیں پایا جاتا ہم اس کو کہتے ہیں کہیں گے داخل ہونا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا تو کھانا پینا سونا اور جاگنا کی جو الفاظ ہیں وہ basically مصدر ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں یا میں کھانا کھاؤں گا تو کھاتا ہوں آپ کا جو ہے present ہے اور کھاؤں گا جو ہے آپ کا future ہے لیکن کھانا itself جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا تو جو کھانا ہے وہ ہمارا مصدر ہوگا تو جو مصدر ہے وہ اس میں time نہیں پایا جاتا اور اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ noun بھی ہو سکتا ہے اور fail بھی ہو سکتا ہے انہوں مانا میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہمارا fail mudare ہے fail mudare جو ہے اس کا pattern پیش کے ساتھ بھی وہ آ سکتا ہے جیسے ینصرو وہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یدربو اور اسی طرح سے زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے جیسے یفتحو اسی طرح سے جو ہمارے ثلاثی مجرد کے افعال ہیں یعنی وہ افعال جن کے صرف تین root letters ہوتے ہیں ان کا جو مستر ہے وہ بھی مختلف آپ کے جو patterns ہیں اس پہ آئے گا وہ بھی مختلف patterns پہ آئے گا جیسے داخلہ یدخلو دخول اسی طرح سے کچھ اور patterns ہمارے سامنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ثلاثی مجرد افعال ہیں اس کے بہت سارے اوزان ہیں اور اس لیسن میں ہم انشاءاللہ فعول کا جو وزن ہے اس کے اوپر یا اس کے بارے میں سیکھیں گے جیسے دخول داخل ہونا خراجہ سے خروج نکلنا سجدہ سے سجود سجدہ کرنا رکعہ سے رکوع رکوع کرنا اور جلسے سے جلوس بیٹھنا داخل ہونا نکلنا سجدہ کرنا رکوع کرنا بیٹھنا یہ سارے کے سارے ہمارے مصدر ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فعول کے pattern پہ ہیں جیسے دخول خروج سجود رکوع و جلوس سن اور اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کے بتایا کہ جو ثلاثی مجرد افعال ہیں ان کے different اوزان ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو یاد کریں گے تو یہ جو ہمارا مصدر ہے اس کے اوزان جو ہے ثلاثی مجرد افعال کے تبدیل ہوتے ہیں ہر فعل کا اپنا مصدر ہوتا ہے different مصدر ہوتا ہے same نہیں ہوتا یعنی اس کا pattern different ہوگا اور انشاءاللہ ہم جب آج جیسے جیسے آگے سکھتے جائیں گے patterns کی ہمیں سمجھ آتی جائے گی مصدر چونکہ اسم ہے اس لیے اس پر ال اور تنوین آتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں داخل ہونا منع ہے اسی طرح سے رکوع قبل السجود رکوع جیسے پہلے ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو جیسے داخل تو یہ سارے مسادر ہیں اور جو مسادر ہیں وہ آپ کے noun کی طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کہتے ہیں خرجنا من الفصل قبل دخول مدرسی ہم استاد کے داخل ہونے سے پہلے کلاس سے نکلے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خرجنا ہم نکلے من الفصل قبل دخول مدرسی استاد کے نکلنے سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے مسدر کو استعمال کیا ہے اور مسدر جو ہے یہ اہم طور پر مداف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے دخول مداف اور المدرس مداف الی اما یہ ایک particle ہے حرف ہے اور یہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رہا جیسے جیسے آپ کہتے ہیں من این انتم تمہارا تعلق کہاں سے ہے تو آپ کہتے ہیں اور jہاں تک بلال کا تعلق تو وہ پاکستان سے ہے میں جرمانی کا ہوں رہا بلال تو وہ پاکستان سے ہے اور رہا ابراہیم تو وہ جاپان سے تعلق رکھتا ہے تو اما یہ کافی زیادہ قرار انجید میں بھی استعمال ہوا ہیں ان folds آگے جب ہم لیسن میں اور پھر آگے جو ہماری فردر ایکسرسائزز ہیں ہم اس کے جارے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے بکم ہادان القلمانی یہ دو قلم کتنے کے ہیں آپ کہتے ہیں ہادا بریالن یہ ایک ریال کا ہے ام اداکا فبعشراتن رہا وہ تو وہ دس ریال کا ہے تو ام مطلب جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنے کی ہے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو وہ اتنے کی ہے تو رہا اسی طرح سے جیسے ان الفاظ کے لیے ہم جو ہے وہ امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے اپنے لیسن نمبر 11 کے جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں ہینڈ اوٹ سے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے اور آگے ہم جب لیسن میں جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم انہیں ڈیٹیل میں استعمال کریں گے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو